اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ویئرز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویئرز آج میں آپ کو ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کا مکمل ریو دوں گا ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن میدے کی تضابیہ سینے کی جلن اور ہرٹ پن کے لیے بہت ہی مفیص صرف ہے ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹرائی انڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویئرز بات کرتے ہیں ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں ایک سو بیس ایمل سیرف ہوتا ہے اور اس کی قیمت پچاس رفے ہے یہ ایوڈ کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہ کسی بھی میڈیکا سٹور اور فارمیسی سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے ویئرز بات کرتے ہیں ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں المونیا مگنیشیا اور سمیتھیکون پائے جاتا ہے ویئرز بات کرتے ہیں ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن دن میں دو بات دو چائے کے چمچے استعمال کرنا ہے یعنی کہ دو چائے کے چمچ صبح اور دو چائے کے سمچ شام کو استعمال کرنا ہے اور سیرپ کھانا کھانے سے بیس منٹ پہلے استعمال کرنا ہے تو پھر آپ کو ایفیکٹیو ریزلٹ ملیں گے بیرز بات کرتے ہیں ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن خاص طور پر میدے کی تضابیت کے لیے بہت ہی مفید ہے یعنی کہ اسٹامیک ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے اور کھانا اچھے طریقے سے حضم کرنے میں مدد دیتا ہے اس طرح میدے کی تضابیت کی وجہ سے ہٹ برن ہوتا ہے ہٹ برن کے لیے ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن بہت ہی مفید ہے اس طرح جن لوگوں کا میدہ افسیٹ ہوتا ہے یعنی کہ میدے میں درد ہوتا ہے یا خوراک اچھے طریقے سے حضم نہیں ہوتی تو اس کنڈیشن میں بھی ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن بہت ہی مفید ہے اگر آپ بہت زیادہ سپائسی فوڈ کھا لیتے ہیں تو میدے میں تضابیت بڑھ جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن بہت ہی مفید ہے اگر آپ کی خوراک کی نالی میں یعنی کہ ایسو فیگس میں بہت زیادہ گیس ہے یا جلن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن بہت ہی مفید ہے اس طرح میدے کے السر کے لیے بھی ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن بہت ہی مفید ہے اس طرح جن لوگوں کو بدحضمی ہے بدحضمی کے لیے بھی ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن بہت ہی مفید ہے ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن میدے کی جلن سینے کی جلن میدے کی تضابیر اور میدے کے ہر قسم کے مسئلے کے لیے بہت ہی مفید ہے بیئرز بات کرتے ہیں ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کے نقصانات کی تو اس کے کوئی خاص نقصانات نہیں ہیں مگر اس کی اوگر ڈوز لینے سے آپ کو کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو قبض ہو سکتی ہے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کو سردرد ہو سکتا ہے آپ کو نیوزیا ہو سکتا ہے آپ کو ومیٹنگ ہو سکتی ہے بیئرز بات کرتے ہیں ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کے کانٹرائنڈیکیشن کی ایسے مریض جن کو ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کے کسی بھی اجراد سے کوئی بھی الرجی ہے ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن ہرگز استعمال نہ کریں گردوں کے مریض بھی ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن استعمال نہ کریں ایسے مریض جن کو لیور کا مسئلہ ہے وہ بھی ڈائی جیکس ایم پی سسپنشن ہرگز استعمال نہ کریں پریگنٹ خواتین بھی ڈائی جیکس ایم پی سسپنشن استعمال نہ کریں اور بریسٹ فیڈنگ خواتین بھی ڈائی جیکس ایم پی سسپنشن ہرگز استعمال نہ کریں ویرز یہ تھا ڈائی جیکس ایم پی سسپنشن کا مکمر ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کریں